بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی آج کی ویڈیو میں ہم ایٹھ کلاس ماتھیمیٹکس کی ایکسرسائز 2.15 کو سولو کریں گے اس کا جو قیشن نمبر 1 ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے Using laws of exponents simplify and write the answer in exponential form جو answer ہے اس کو ہم نے exponential form میں write کرنا ہے تو بہت ہی easy یہ والے questions ہیں بہت short ہیں exponential form کیا ہوتی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ power میں write کیا ہوا جیسے اگر 2 power 5 ہے تو یہ exponential form ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے جی ان questions کو ہم کیسے solve کریں گے جو سب سے پہلا پارٹ ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے 2 to the power 4 multiply 5 to the raise power 4 اس کو 2 to the power بھی پڑھ لیتے ہیں 2 to the raise power بھی پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو لکھنا اس طریقے سے ہے کہ جب ہمارے پاس 2 values multiply ہو رہی ہوں اور ان کی power same ہو تم ان numbers کو آپ سے multiply کر سکتے ہیں یعنی یہ ہو رہے گا 2 multiply by 5 اور یہ آ رہے گا whole power یعنی complete جو value ہے اس کی power آ رہے گی تو 5 کو 2 سے multiply کریں یہ 10 آ رہے گا اور 10 کی power آ رہے گا 4 یہی ہمارے پاس اس question کا اس والے part کا answer ہوگا اگر ہم اس والے part کی بات کریں second کی تو یہاں 2x plus 3y ہے یہاں بھی 2x plus 3y ہے کیونکہ یہ 2 times ہے 2x plus 3y تو یہاں ہم لکھیں گے 2x plus 3y اس سارے کی power آ رہے گی 2 ٹھیک ہے یعنی یہ square آ رہے گا اس کا تو یہی اس کا answer ہو رہے گا اس کا جو third part ہے اس میں دیکھیں یہاں ہے ایک ہمارے پاس value ہے اس کی power ہے اور power جو base ہے اس کی بھی power ہے یعنی power to power rule ہم اس میں use کریں گے اس میں ہوتا یہ کہ اگر کسی power کی power ہو تو power power سے multiply ہو جاتی ہے یعنی آسانی سے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر کسی number کی power ہو اور اس کی پھر power ہو تو یہ دونوں powers آپس میں multiply ہو جائیں گے یعنی 4 multiply by 3 ہو جائے گا یہ تو 4 threes are کیا ہوتا ہے 12 تو یہاں آ رہے گا 2 to the power 12 یہ ہمارے پاس اس part کا answer آ رہے گا next اس کا جو fourth part ہے وہ ہے a to the power 6 multiply b to the power 6 یہ بالکل first part کی جیسا ہی ہے اس میں ہم اس کو write کریں گے a multiply by b whole power 6 ٹھیک ہے تو اب مزید اگر اس کو ہم لکھنا چاہیں تو یہ multiply کا sign بھی ختم کر سکتے ہیں تو یہ آ رہے گا a b to the whole power 6 next ہمارے پاس جو fifth part ہے وہ ہے 9 to the power 8 divided by 9 to the power 3 یہ یاد رکھئے آپ کہ اس کو میں چلیں ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا یہ ہے 9 to the power 8 اور divide کا مطلب کہ یہ نیچے لکھ لیتے ہم 9 to the power 3 اب ہم اس کو simplify کرنے کے لیے یہ power کو اوپر والی بڑی power سے minus کر دیں گے یعنی یہ 3 جو ہے یہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں تو یہ power پاور سے subtract ہوگی جب ایک value میں divide کا sign ہو آپ یہ والا step skip بھی کر سکتے ہیں ویسے ہی 9 to the power 8 minus 3 لکھ دیں جب آپ divide کا sign دیکھیں تو یہاں بھی یہی کیا رہا ہے کہ 9 to the power 8 minus 3 تو یہ آ رہے گا 9 to the power 6 یہ ہی ہمارے پاس اس والے part کا answer آ رہے گا next جو sixth part ہے وہ ہے t to the power 4 multiply t to the power 3 تو یہ base same ہے ان کی power جو ہے وہ different ہے تو اگر base same ہو ان کو base کہتے ہیں یعنی تی ہے تو تی بیس ہے یہ اس کا 4 exponent ہے اس میں تی بیس ہے اور 3 exponent ہے تو powers جو ہیں وہ آپس میں add ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ لیکھیں گے ہم t to the power 4 plus 3 ٹھیک ہے اگر divide ہو تو subtract ہوں گی powers جیسے اس part میں کیا multiply ہوگا تو powers جو ہیں وہ add ہو جائیں گے یا رہے گا t to the power 3 4 plus 3 یا رہے گا 7 ایسے ہمارا یہ والا part بھی solve ہو رہے گا اس کا جو next part ہے اس میں دیکھیں اب ہمارے پاس ہے یہ 3 کی power 7 ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ fraction میں ہے اور اس کو ہم divide بھی consider کر سکتے ہیں کہ یہ divide ہو رہی ہیں جو values نیچے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ اگر تو base same ہو اور تو powers add ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر base same ہو اور divide ہو رہے ہو تو powers جو ہیں وہ subtract ہو جاتی ہیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے 3 power 7 ویسی لکھ دیں گے فیلحال پہلے step میں upon یہ 3 power 4 plus 3 کیونکہ یہ دونوں جو bases ہیں آپ پاس میں multiply ہو رہے ہیں اور same ہے یہ اس کے لئے میں نے ان کی powers کو add کر دیا اس سے پہلے part میں بھی ہم نے یہی کیا تھا 3 power 7 ہو رہے گا اور نیچے بھی ہمارے پاس 3 power 7 ہو رہے گا اب powers same ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہے گا 3 power 7 minus 7 یعنی power power سے subtract ہو رہے گی divide ہونے کی وجہ سے یہ رہے گا 3 power 0 کسی بھی value کی power اگر 0 ہو تو وہ 1 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 کے ہی equal ہوگا یہ کیوں ہوگا اس کا proof اس چینل پہ موجود بھی ہے اگر نہیں سمجھ آئے گی آپ کو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوبارہ سے پھر ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں میں جی نیکس دیکھیں اس کا جو part ہے یہاں پہ اس کا 2 base ہے نیچے اس کا base 2 ہے اس کا base a ہے اس کا base a ہے تو ہم نے کیا کرنا جن کے base same ہیں ان کی powers کو subtract کر دیں گے یا add کر دیں گے subtract تب ہوتی ہیں جب divide ہو رہی ہوں values so اب یہاں پہ دیکھیں یہ 2 to the power 8 ہے نیچے سے 3 اوپر جا کے minus 3 ہو جائے multiply یہ رہے گا 8 to the power 5 minus 2 ہو جائے گئی یہ نیچے سے 2 میں نے اوپر لے جا کے اس power میں سے minus کر دیا ہے یہ 2 to the power 8 minus 3 یہ 5 اور یہ ہر ہے multiply a to the power 3 یہ ہمارے پاس answer آ رہے گا اس کا ٹھیک ہے کیونکہ exponent form میں لکھنا ہے اس کو simplify نہیں کرنا تو یہاں تک کس کو simplify کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے یہ والا جو part ہے is کا 8 to 4 to the power 9 بے same power add ہو دیں گے multiply ہی values یہاں ہم لکھ دیں گے a to the power 4 plus 9 9 plus 4 13 ہوتا ہے to the power 13 ہمارے پاس اس والے part کا answer آ دے گا ٹھیک جی next جو part ہے وہ 5 to the power 0 3 to the power 0 یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے ایک part میں کہ value کی power 0 ہو تو 1 کا equal ہوتا ہے اس کا مطلب 5 to the power 0 کا مطلب 1 multiply by 3 to the power 0 کا مطلب 1 multiply by 1 اس کا answer کیا رہے گا 1 آ ڈائے کا انہوں نے اس کو exponent form میں write کرنے کے لئے کہا ہے تو میں اس کو raise کر کے آپ دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں کہ اس نے کیسے exponent form میں write ہو ہے بیسیز ان کے different power same ہے تو rule یہ ہوگا کہ بیسیز آپ اسے multiply ہو جائیں گے پاور ویسی رہے گی 5 3 آر 15 ہوگا یہاں پہ مارے پاس 15 to the power 0 اس کا answer آ جائے کیونکہ ہم exponential form میں answer write کرنا تھا ٹھیک ہے تو میں اس simplify کر رہا تھا یہاں پہ power کی power ہے multiply ہو رہا یہ divide ہو رہا تو پہلے ہم bracket والا part solve کر لیتے ہیں یہاں 5 to power 2 ہے اور 3 ہے اس کا مطلب 5 to the power 2 multiply 3 آ رہے گئی ٹھیک ہے یہاں آ جائے گا multiply 5 to the power 4 اس طرح یہ bracket میں close کر دیں گے یہ divide ہے تو 5 to the power 7 آ رہے گا next step میں دیکھیں یہ 5 to the power 6 multiply 5 to the power 4 divided by 5 to the power 7 آ دیں گے next step میں دیکھیں یہ multiply ہو رہے basis same ہے تو powers add ہو رہیں گی تو ان کو لے گیں 5 to the power 6 plus 4 اور یہ آرے گا divided by 5 to the power 7 اس کو لے گیں 5 to the power 10 divided by 5 to the power 7 اب ہوں گی 5 to the power 10 minus 7 آئے گا یہ answer آرے گا 5 to the power 3 next part is last part is question is x power 2 is x power 1 is 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 x power 2 minus 1 minus is 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 y power 5 y to the power 5 minus 4 2 power 1 آدھے گا اور y کی power بھی 1 آدھے گا یہی ہمارے پاس is والے question کا answer آدھے گا ایسے question number one completely solve جاتا ہے question number 2 کو solve کریں گے بھی simplify اب اس question میں simplify کہا ہے تو اس لئے ہم ان کو simplify کریں گے تو اس میں پہلا جو part ہے 2 upon 8 ہے یہ constant value ہے x y value تو میں اس کو ایسے write کرتا ہوں بھی آپ کی آسانی کے لیے 2 upon 8 یعنی constant کو constant سے divide کر دیا میں x power 4 upon x power 7 x والی values کو لکھا میں y power minus 4 اور یہ آرے گا y power 3 اب دیکھیں next step میں ہم کیا کریں یہ جائے گا 2 4 1 2 2 4 8 یہ آگیا 1 upon 4 اس میں دیکھیں جو بڑی value ہوگی یعنی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو answer ہو وہ ہمیشہ positive power آنا چاہیے negative نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے 7 میں سے 4 کو minus کرنا پڑے گا یہ value کو نیچے لیں اوپر آرے 1 upon x power 7 minus 4 آرے گا یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ power minus ہے اس کو نیچے لائیں گے تو 3 plus 4 لکھیں گے پھر اگر اوپر minus ہے تو نیچے آگے وہ plus ہو رہے گی یعنی اس کو بھی لکھیں گے 1 upon y to the power 3 plus 4 ٹھیک ہے اچھا جی next step میں دیکھیں 1 upon 4 آرے گا یہ multiply 1 upon x کی power 3 multiply 1 upon y کی power آرے 7 یہ ہی آنسر ہے اس کو کٹھا کر لکھ رہے ہم 1 upon 4 x cube y 7 یہ ایسے ہمارا question ہے یہ simplify ہو جائے گا second اس کا جو part ہے اس کو solve کر لیتے بھی x کی power minus 4 ہے اور y کی power minus 8 ہے یہ simplify ہوگا نہیں اس طریقے سے کہ اس کو solve کریں یا مزید اس کو divide کر لیں کسی پہ تو اس کا صرف ایک step ہوگا کہ powers کیونکہ negative ہے ان کو positive کر دیتے ہیں تو کسی بھی exponent کو positive یا negative کرنے کے لیے اس کو reciprocate کر دیتے ہیں یا یہ کہ numerator ہے denominator بنا دیں کو نیچے لے آئیں اس طرح اس کا sign change ہو رہے گا تو یہ آ رہے گا ہمارے پاس اس کا answer y to the power 8 upon x to the power 4 میں صرف sign change کیا ہے ٹھیک ہے جب میں نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے values لے کے آرہ یہ question کا answer ہے یہ 3 x power 7 minus 4 یہ میں cancel کیا 2 6 کو 3 multiply by x to the power 7 میں سے 4 minus کریں تو یہ رہے گا 3 ایسے ہمارا یہ والا part بھی solve ہو جاتا ہے next question جو ہے fourth والا part اس کو solve کرتے ہیں 27 to the power minus 2 upon 3 27 کو پہلے factorize کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ 3 3 9 9 3 27 یعنی 3 to the power 3 آئے 3 to the power 3 اور whole power کیا رہے گا minus 2 upon 3 اس کے بات آرہے گا 3 to the power 3 multiply by minus 2 upon 3 آپ دیکھیں یہ 3 3 3 سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس 3 to the power minus 2 power negative ہے تو اس کو positive بنانے کا میں نے آپ بتایا تھا کہ اوپر ہے تو نیچھے لیں value نیچھے تو 3 کے اوپر 1 1 ہے ٹھیک ہے نا اس ساری value کو ہم نے reciprocate یعنی اس کو اُلٹ کر دیا نیچھے value کو پر لے گئے اوپر وائل کو نیچھے تو پاور جو positive ہو جائے گی یعنی sign change جائے positive ہے negative negative positive is negative ہے تو positive 3 square mean 3 is multiplying itself 2 times یعنی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 multiply by 3 یہ answer آ رہے گا اس question کا ہمارے پاس 1 upon 9 next دیکھیں 5th والا جو پارٹ ہے اس میں 32 x to the power 10 32 ہوتا ہے 2 to the power 5 مجھے کیونکہ زبانی یاد ہے یہ آپ جو ہے وہ اس کو simplify کر دیکھ سکتے یعنی 32 کو divide کریں ایسے 2 پہ ٹھیک ہے 2 16 2 8 2 4 2 2 2 2 4 1 2 3 4 5 یعنی 2 کو 5 times multiply کریں تو یہ 32 آ رہا تا یہ ٹھیک ایسے find کرنا ہے اس کو x to the power 10 ہے اس کو ایسے لکھ دیں گے اور یہ سارے کی power آگی مارے پاس 2 by 5 2 upon 5 اب powers power سے multiply ہوتی یہ power rule کہتا ہے کہ power کی power ہو تو powers power سے multiply ہو جائیں گی یہ ہم یہاں کر دیں 2 power 5 multiply by 2 upon 5 اس کے بعد آگے x to the power 10 multiply by 2 by 5 next step میں دیکھیں یہ 5 5 سے کٹ جائے گا تو یہ رہے گا ہمارے پاس 2 power 2 اور یہ x to the power 5 2 s are 10 2 2 2 4 x power 4 2 power 2 2 2 2 times multiply ہو رہا تو 2 2 are 4 4 x power 4 جو ہے ہمارے پاس اس والے part کا answer آ رہے گا next جو اس کا 6 part ہے 81 a to the power 4 3 upon 2 اب یہ دیکھیں یہاں پہ 5 ہے تو ہم نے کوشش کی کہ یہ جو base ہے ہمارے پاس constant ہے اس کی power 5 آ رہے یہ 3 تھا تو 27 کی power جو ہے یعنی کوئی ایسا number ڈھوڑنا ہے جس کو ہم اس سے 3 times multiply کریں تو 27 بن جائے یعنی اس والی power میں کوشش کرنی ہے اس کو change کرنے کی simplify کرنے کے لیے اسی طرح یہاں پہ 81 ہے اور 2 ہے اس کا مطلب آ رہے گا یہاں پہ 3 by 2 یعنی 3 upon 2 آ رہے گا اس کے پہ آ رہے گا next step میں 9 square multiply by 3 upon 2 اور a power 4 اور multiply by 3 upon 2 یہ آ رہے گا next step میں یہ 2 2 سے cancel ہو رہے گا 9 power 3 آ رہے گا a power 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 9 اپنے آپ سے 3 times multiply ہو رہا ہے 9 9 81 کو جب ہم multiply کریں 9 کے ساتھ یہ ہوگیا 7 29 یہ ہمارے پاس اس والے question کا answer ہو جائے گا ٹھیک جی next ہمارے پاس question ہے جو part ہے solve کرنے کے لیے 2 اور یہ value multiply ہو رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا یہ constant جو ہے یعنی 2 جو ہے اس کو 2 سے multiply کریں گے یہاں میں لکھ دیتا ہوں 2 multiply 2 ٹھیک ہے اسی طرح جو x کی power minus 2 ہے اس میں یہ power add ہو جائے گی کیونکہ multiply کا sign ہے درمیان میں x power minus 2 plus 3 اس طرح y کی power 2 آ x کی power 1 آ دے گا minus 2 plus 3 plus 1 آ دے گا y کی power آ دے گا ہمارے پاس 3 یہی ہمارے پاس اس والے part کا answer آ دے گا next question ہے یہ 2 to the power 5 اور اس کا scale ہے پاور کی power ہے تو ہم multiply کر لیں گے ٹھیک ہے power کو power ملٹیپلائے کرتے یعنی 2 to the power 5 multiply by 2 آ دے گا یہ 7 power 3 میں نے صرف یہ ایک ہی کی کو solve کیا ہے مزید اس کو simplify نہیں کیا باقی ساری values کو ویسے لکھ دیا ہے 8 cube multiply 7 power minus 1 اب دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو لکھیں 2 2 to the power 5 2 10 آ رہے گا 2 to the power 5 2 10 اور یہ آ رہے گا ہمارے پاس multiply by 7 cube اور over میں اس کو لکھ دیتے ہیں یہ 8 جو ہے اس کو بھی لکھ سکتے ہیں 2 2 2 4 4 2 2 cube یہ لکھ دیتے 2 cube اور 8 کی power 3 ہے 3 3 9 2 9 ہو رہے گا یہ جیسے یہ اوپر ہم نے کیا کہ power کی power ہو تو multiply ہو جاتی پاور اس طرح یہاں بھی یہی ہوگا کہ 3 3 سے multiply 9 ہو رہے گا پھر کیا کریں کہ 2 to the power 10 minus 9 ہو رہے گا یعنی نیچے والا 9 2 2 کی power یہ اوپر minus ہو رہے گا اسی طرح یہ جو 7 کی power 3 ہے یہ minus 1 ہے نیچے جب اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ plus 1 ہو رہے گا یہ 2 to the power 1 multiply 7 to the power 3 plus 1 آ 4 ٹھیک ہے اب 2 power 1 کا مطلب 2 ہوتا ہے 7 power power 4 کا مطلب 7 اپنے آپ سے 4 times multiply ہو گا ٹھیک ہے اب یہ ہو دے گا ہمارے پاس 2 4 0 1 2 multiply by 2 4 0 1 اس کو multiply کریں 2 4 0 1 کو 0 1 multiply by 2 تو یہ آرے گا ہمارے پاس 4 8 0 2 4 800 2 تو یہ ہمارے پاس اس والے question کا answer آرے گا ٹھیک ہے اس والے part last part کو solve کرتے ہیں اس exercise کے 3 power 5 ہے نیچے ہمارے پاس 3 power 3 یہ میں ابھی سے اس کو simplify کر دیتا ہوں کہ 3 power 5 ہے نیچے سے 3 جا کے اوپر minus ہو رہے گا 5 minus 3 لکھ دیا multiply a to the power 4 ہے اور نیچے سے 2 جا کے اوپر minus ہو رہے گا یہ رہے 3 to the power 5 minus 3 ہوتا 2 a to the power 7 minus 5 2 b to the power 4 minus 2 3 power 2 کا مطلب 3 اپنے آپ سے multiply ہو رہا ہے یعنی answer ہمارے پاس 9 آرے 9 a square and b square ایسے ہمارا یہ part بھی solve ہو رہتا ہے اور یہ ساری کی ساری exercise بھی solve ہو رہتی ہے امید ہے آپ کوئی questions اچھے طریقے سے سمجھ آ چکے ہوں گے کوئی confusion کوئی suggestion ہو تو نیچے comment کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں Thank you so much